حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت حفلہ کی ترہ پاسما ہو جا الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد بولی ووڈ کی سابق اداکارہ سناکھاں کا نکاح ہوا یہ نکاح جس طرح ہوا جس حالت میں ہوا جس انداز پہ ہوا یہ تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نئی نسل کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے قابل تقلید عمل ہے سب جانتے ہیں کہ فلمی دنیا اتنی گندی اتنی ناپاک دنیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ایمان کو بچا کے لیانا انتہا سے زیادہ مشکل ہے بلکہ تقریباً محال چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ عربی پارسی نام کے ساتھ فلمی دنیا میں داخل ہوئے اور اس حال میں دنیا سے گئے ہیں کہ ان کے پاس اسلام نام کی ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی کپر کی حالت میں انہیں دنیا سے جانا پڑا اسی طریقے سے بہت سے لوگ وہاں گئے تو اپنا ایمان بچا نہیں سکے اپنا نام اگرچہ بچانے میں کامیاب ہو گئے لیکن سنہ خان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی پتل کرم رہا کہ اس نے اس دنیا کو نصیب یہ کہ خیر بات کہا بلکہ وہاں سے آنے کے بعد دین کی طرف ایسی مائل ہوئی ایسی گامزن ہوئی کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کی زبان پر رہتی ہیں یہ ایک شاندار بات تھی یہ کچھ گوار تبدیلی تھی یہ بہترین انقلاب تھا اس کی جتنی پذیرائی ہونی چاہیے کم ہے الحمدللہ کو پذیرائی ہوئی بھی اس کی خواہش تھی کہ جس طرح میں نے اس دنیا کو چھوڑا ہے اور نیک زندگی میں قدم رکھا ہے میری شادی کسی ایسے آدمی سے ہو جائے جو اللہ والا ہو نیک ہو چنانچہ اس سلسلے میں اس نے مولانا تاریخ جمیل صاحب سے مشبرہ دیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے مولمی سید انس کا پتہ بتایا اور کہا کہ اس سے شادی کر لو وہ نیک رلکہ ہے سالے رلکہ ہے اس سے شادی کرنا تمہارے لئے ٹھیک رہے گا سنہ خانے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے اس مشبرے کو مانا تسلیم کیا اور نکاح پر آمادہ ہو گئی مولانا تاریخ جمیل صاحب نے فون کر کے مولوی انس صاحب کو اطلاع دی کہ آپ کا نکاح سنہ خان سے ہونے جا رہا ہے آپ آمادہ ہو جائیے گا چنانچہ مولوی انس صاحب نے بھی آماد کی دکھا دی مولوی انس صاحب کون ہے جرہاں اس سلسلے میں تھوڑی ہی بات ہو جائے گجرات میں ایک بڑے آدمی گزرے ہیں جن کا نام تھا قاضی عبدالوحاب مرہوم یہ بڑے آدمی تھے اور تبلیغی جماعت کے رہنما لوگوں میں سے تھے بڑے لوگوں میں سے تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں اپنی جماعت کے حوالے سے انہی کے دامان ہیں جناب سید علی صاحب ان کے صاحب دادے ہیں مولانا آنس صاحب یہ گجرات کے انکلیشور دلہ بھروچ کے رہنے والے ہیں انکلیشور میں مرکز اسلامی نام کا ایک بڑا ادارہ ہے وہیں سے انہوں نے پڑا ہے اور وہیں سے انہوں نے افتہ بھی کیا ہے سالح نوجوان ہے دعوتی مزاج ہے اسلام سے محبت ہے اتابر سے تعلق ہے وہ نیک جذبات والے انسان ہے اس شادی کی جتنی حوصلہ افضائی ہو سکتی تھی ہونی چاہیے تھی سنا خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جمعہ کو ہوا تھا اور مسجد میں ہوا تھا تو اس نے اپنی خواہش رکھی کہ میرا نکاح بھی جمعہ کے دن ہو اور مسجد میں ہو چنانچہ اس نے نکاح کی تقریب انتہائی سادہ رکھی نہ تو کسی گارڈن کا انتظام کیا نہ کوئی پارٹ کا انتظام کیا بلکہ انتہائی سادہ انداز میں شادی کی تقریب رکھی جمعہ کا دن تھا نکاح پر آیا مولانا احمد لارس صاحب نے مولانا قلیم صدیقی صاحب بھی وہاں موجود تھے یہ اس مجلس کے لیے بڑی برکت کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے اس شادی کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے تھی کئی معنوں میں ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نئی نسل میں یہ جل پڑا ہے کہ مولوید شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے خاص طور پر موڈرن لڑکیاں جنہوں نے اثری تعلیم پڑھی ہوتی ہے ڈاکٹر ہوتی ہیں انجینئر ہوتی ہیں یا کچھ اور بھی پڑھ لیا ہوتا ہے کچھ کم یا زیادہ تو ان کے ذہن میں ایک ہی خبت سوار ہوتا ہے کہ شادی ہوگی تو کسی ڈاکٹر انجینئر سے ہوگی کسی مولوی سے نہیں ہوگی کیونکہ مولوید شادی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فلم نہیں دکھائے گا مولوید شادی کا مطلب یہ ہے کہ حیاء کرنی پڑے گی ہجاب کرنا پڑے گا بردے میں رہنا پڑے گا اللہ اللہ کرنا پڑے گا زندگی کے مدے سے محروم رہنا پڑے گا گناہوں سے دور رہنا پڑے گا یہ تمام باتیں ہیں اسی لئے آج کل کی موڈرن لڑکیاں مولویوں سے شادی کرنے سے کتراتی ہیں لیکن سنا خانے فلمی دنیا سے نکل کر کسی کو پسند کیا ہے تو مولوی کو پسند کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کا ارادہ کیا ہے اس شادی کا ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ وہ والدین جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے شادی کے وقت میں بے انتہا خرچ کر ڈالتے ہیں اور غریب ماں باپ کا مذاہ پڑاتے ہیں غریب والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے انتظامات نہیں کر پاتے اور لڑکوں کے ناجائز مطالبات پورے نہیں کر پاتے نتیجہ یہ کہ لڑکیاں بے بیعہی رہ جاتی ہیں سنا خان کا نکاح ان تمام والدین کے موپر تمہچہ ہے جو اپنی بیٹی کے نکاح میں بے تہاشا خرچ کرتے ہیں پیسے کی نمائش کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں اور دنیا پر اپنی دولت کی دھاک جماتے ہیں ایسی شادی کی جس قدر ہو سکے حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر عام ہوئی لوگوں نے مذاہ پرانا شروع کیا منفی تفسر شروع کیے گالیاں شروع کی مغلہ ذات بکے اور مفتی صاحب کو نجانے کیا کیا کہا جانے لگا حدیث شریف میں آتا ہے اتائیو من الزمبی کم اللہ زمبلہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے سنا خانے گناہ سے توبہ کیا فلمی دنیا کو چھوڑا تو گوئے ہے کہ اب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اتنے شاجی بھی عالم دین سے کی ہے تاکہ اسلامی زندہ ہی گزارے لہٰذا اس کی حوصلہ ضائع ہونی چاہیے نہ کہ مذاق اڑانا چاہیے مذاق اڑانے والے شایئے مفتی صاحب کا مذاق اڑاتے ہوں یا صناخہ کا مذاق اڑاتے ہوں وہ اسلامی روح سے نہ آشنا ہیں اسلامی روح سے نہ بلد ہیں شادی کا فوٹو وائرن نہیں کرنا چاہیے تھا خاص طور پر ان لوگوں کو جو مولوی کہلاتے ہیں جنہوں نے مدرکیں پڑھا لکھا ہے جو علم سے تعلق رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اس شادی کا فوٹو عام نہیں کرنا چاہیے تھا ویسے بھی ہمارے علماء دیوان نے صاف صاف فتوہ دیا ہے کہ فوٹو کھیچنا حرام ہے خواہ کسی بھی قسم کا فوٹو فوٹو کے سلسلے میں علماء دیوان جو کہتے ہیں کہتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ فوٹو کھیچنا فوٹو کھیچوانا سب حرام ہے خواہ کسی بھی قسم کا فوٹو ہو موبائل سے ہو کیمرے سے ہو چھپا ہوا ہو اکسی ہو نقشی ہو کسی بھی قسم کا فوٹو ہو سب ناجائز ہے آج اس کا ناجائز ہونا اور زیادہ واضح ہو گیا کیونکہ سنہ خانہ نے نہیں چاہا تھا کہ اس کا فوٹو عام کیا جائے اس کی شادی کا فوٹو عام کیا جائے لیکن نجانے کسی نے انتہائی خوبیہ طریقے سے فوٹو کھیچ لیا اور اسے عام کر دیا سنہ خانہ حرکت نہیں چاہتی تھی کہ اس کا فوٹو عام کیا جائے جب عام ہوا ہے سوشل میڈیا پر پھیلا ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے صدمہ ہوا ہے اور مونہ کلیم صندقی صاحب کے بقول کہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہے ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس شادی کو جتنا زیادہ مخفی رکھ سکتے تھے رکھتے لیکن فوٹو عام کیا تفسرے کیے گالیاں بکھی سوشل میڈیا پر ڈالا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے بلکہ زیادہ سو زیادہ گنجائش نکل سکتی تھی تو اس کی کہ کوئی مضمون لکھا جاتا اور مضمون میں اس کے مصبت پہلوں پر بات کی جاتی غور کیجئے ایک لڑکی جو فلمی دنیا سے آئی ہے جہاں چمک دمک ہے جہاں ٹیٹ ٹاپ ہے جہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے جہاں دین کا کوئی گزر نہیں ہے ایسی لڑکی جب اس دنیا سے آتی ہے اور آنے کے بعد اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے تو اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے نہ کہ اس کے مادی میں پڑھ کر اور اس کی مادی زندگی کو دیکھ کر کوئی تفسرہ کرنا چاہیے یہ حرکت مناسب نہیں ہے یہ انداز صحیح نہیں ہے یہ قدم بہتر نہیں ہے بلکہ جب کسی آدمی نے توبہ کر لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ توبہ پر جم جائے جم آ رہے ہیں اخیر میں میں مولانا عناس صاحب کو اور صناخان کو بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شادی کو خیر و خوبی کا ذریعہ بنائے برکت کا سبب بنائے اور اس جوڑے کو تا حیات سلامت رکھے ساتھ میں ایک مشورہ بھی ہے اور مشورہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فلم دنیا کو چھوڑا ہے اسی طرح انہیں ویڈیو گرافی سے حد تل امکان روک دیا جائے دعوتی باتیں کرنی ہیں دعوتی کام کرنے ہیں تو مستورات میں اپنی بیوی کو لے جائیں سناخان کو لے جائیں اور وہاں وہ دعوتی کام کریں لیکن ویڈیو بنا کر جو دعوتی کام کر رہی ہیں یہ مناسب عمل نہیں ہے مولانا عناس صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی اہلیہ کو اس طرح کی چیزوں سے روکیں ان کے اندر دعوت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ خواتین کے پاس جائیں خود پہنچیں اسلامی بہنوں کے پاس پہنچیں اسلامی ماہوں کے پاس پہنچیں اور وہاں جا کر اسلام کی تعلیم سمجھائیں اور اسلامی جذبے کو جگائیں کھلے چہرے کے ساتھ ویڈیو بنانا اور اسے عام کرنا سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی ہے مولانا عناس صاحب سے درخواست ہے کہ درخواست قائدے سے اپنی اہلیہ کو اس سلسلے میں بھی سمجھائیں گے اور یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح سے اب تک نیک نامی کے ساتھ گزارتے آئے ہیں پوری زندگی نیک نامی کے ساتھ گزاریں گے تاکہ اہلیہ کا دل اسلام پر ایمان پر جمع رہے اور پچھلی زندگی کی جانب مر کر وہ نہ دیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا عاشق بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنائیں اور اسلامی طریقے کے مطابق اللہم سبت قلبی علیہ دینک اللہم سبت قلبی علیہ دینک یا مقلب القلوب سبت قلبی علیہ دینک و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین